بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکشر میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو کے لیے ایک اور ایپ بنانے کے لیے کوڈ جو ہے وہ دکھا بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ کوڈ آپ کو مہیا بھی کیا جائے گا بائی یوزنگ دسول لینگچین لائبریری جس کے تو ہم سینٹیمنٹ انیلیسز کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ کا یعنی کہ آپ ٹیکسٹ کو وہاں پہ پیسٹ کریں گے اور آپ کے پاس ایٹ دی اینڈ ایپ کیا پکڑائے گی ایک سینٹیمنٹ انیلیسز ٹیک ہے اور اس پورے کے پورے کوڈ کو آپ کو میں ایٹ دی اینڈ آف دس لیکچر پروائیڈ بھی کر دوں گا یہ ایپ کیوں ضروری ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نے جتنا بھی مشین لرننگ کا کام کرنا ہے تو ہمیں ان میں کافی چیزوں کی سمجھ جانا ضروری ہے اور کلاسیفکیشن کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ایگزیمپل کو دیکھا جائے جس کے اندر ہمارے پاس پروپر ویگ میں کوئی فائنل پروڈکٹ بھی بنے نہ کہ صرف ہمارے پاس ایک اب کہہ لیں کہ ایک ویریابل کو ہم سامنے رکھیں تو سینٹیمنٹ انیلیسز is one of the things جو کلاسیفکیشن کے اندر آتی ہے جو بھی آپ چیز لکھتے ہیں وہ نیشنل لینگ جو پروسسنگ کے تھرور جو ہے وہ سینٹیمنٹ کے اندر سے وہ کے بھراغے جاتی ہے میں اپنی سکرین آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا اور اس ایپ کو پہلے بناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کس لیول پہ کر رہے ہیں اور کیا کیا اس میں انکلیوڈیڈ ہے یہاں پہ میری سکرین آپ کے سامنے شیئر ہوگی ہوگی ٹھیک ہے ہم نے جو ایپ بنانی ہے اس ایپ کا نام میں رکھنے لگا ہوں یہی پہ zero six کر کے اور اس کا نام رکھتے ہیں سینٹیمنٹ انیلائسز ایپ ڈاٹ پائی ٹھیک ہے zero six کے اندر ہم نے اس ایپ کو لیا ہے اور یہاں پہ میں اس کا کوڑ جو ہے وہ پیسٹ کرتا ہوں پہلے اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورے کا پورا سینٹیمنٹ انیلیسز ہوتا ہے بائی دہوے یہ جو ایپ بنانے ہم جا رہے ہیں یہ پہلے ہم نے نہیں بنائی ہوئی ٹھیک ہے سو جتنے بھی میرے آج تک لیکچر ہوں اس کے اندر یہ ٹاسک جو ہے وہ میں نے ایڈ نہیں کیا تھا سو دس ایس سمتھنگ نیو جو میرے ساتھ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ کوڑ جو ہے وہ پیسٹ کرتا ہوں پہلے ڈیریکلی اور پھر ہمارے پاس کس طریقے سے ہمارے پاس پورے کا پورا کوڑ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کوڑ کو پیسٹ کرتا ہوں اچھا اس ایپ کے اندر نا آپ کو تین چار کونسپٹ سمجھانے کے لیے میں نے یہ ایپ پروپر لی ہے تاکہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھائیں جس طریقے سے سنٹیمنٹ انیلیسز ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے لائبریری جو ایمپورٹ کرنی ہے یہ آپ کے سامنے سٹریم لیٹ ہے سٹریم لیٹ کو ایمپورٹ کرنا ایمپورٹ سٹریم لیٹ ایز ایسٹی پھر ہم نے کرنا ہے فرام ٹیکسٹ بلوپ ٹیکسٹ بلوپ کی ایک لائبریری کو آپ نے انسٹال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے پپ انسٹال ٹیکسٹ بلوپ ٹھیک ہے یہ لائبریری آپ نے انسٹال کرنی ہے اور نلٹ کے لائبریری بھی آپ نے پپ انسٹال نلٹ کے لائبریری بھی ایک انسٹال کرنی ہے ٹھیک ہے اور نلٹ کے ساتھ آپ نے وارڈر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ پروپر ایک طریقے سے آپ یہی سمجھ لیں کہ ماشین لرننگ ٹرینڈ موڈل ہے جو سینٹیمنٹ انیلیسز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے وارڈر لیکسکون کے نام سے اسے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے آپ اس کو موڈل کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ NLTK کے اندر اور ریڈی بیلٹ ان موڈل ہے جو لائبریری کے اندر موجود ہے تو یہ چار مین لائبریریز ہم نے کر لی ہیں اور اس کے اندر سے جیسے ہم نے اس کو لیکسکون کو ڈاؤن لوڈ کر لینا NLTK پھر بعد میں سینٹیمنٹ کے اندر وارڈر امپورٹ سینٹیمنٹ انٹینسٹی انیلائزر کہ انٹینسٹی کیا ہے آپ کے سینٹیمنٹ کی اور سینٹیمنٹ ہوتا کیا ہے اگر آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور سناو کیا حال ہے تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں خوشی سے پوچھا ہوں اگر میں پرچھتا ہوں ہاں بھی کی حال ہے تیرا تو ایسے لگ رہا ہے کوئی آرڈر والی بات ہے اگر میں کوئی ہونتے نکی ہو گیا یہ کوئی تھوڑا سا نیگیٹیو وے میں جا ہے پھر ایک ورس میں کیا ہوگا تیرا تے موہ سڑیا ہی رہندا ہے تم تو ایسے ہی رہتے ہو برے حال میں رہتے ہو تو ورس میں چلا جائے گا اس کو اور ورس میں کرنا ہے تو ابیوزیو لینگویجز میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں ہونتے نکی نے کوش کہہ داتا یا اب تمہیں کس نے چھیڑ دیا so there are many ways to say the same thing with different expressions جس کو ہم ایموشنز بولتے ہیں ایموشنز کا تو پتہ نا کیا ہوتے ہیں sad, happy یار آپ لوگ ایموجیز نہیں یوز کرتے ایموجیز کی اگر بات کی جائے تو ہم ایک تیکسٹ کا best ایموجی کون سا بنتا ہے وہ find out کرنے لگے ہیں اس ایپ کے اندر میں نے یہاں پہ title دیا اچھا اب آپ کو جو میں باتیں کروں گا وہ سمجھ بھی آ رہی ہوں گی اگر نہیں آ رہی تو we will see that later on یہاں پہ میں نے اس کا title دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایپ کا title ہے ایسے ہی ہے کوئی بڑی چیز تو نہیں نا یہاں پہ پھر میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے یوزر سے پوچھا ہاں بھی کس تیکسٹ کو آپ چیک کرنا چاہتے ہو کس کا sentiment کیا ہے پوچھ لیا ہمارے پاس آگیا تیکسٹ اب میں نے کیا کیا میں نے sentiment کی categories بنا لی positive کے اندر ہم نے یہ والی بنا لی happy, joyful, excited, delighted negative emotions میں ہم نے sad, depressed, upset and miserable یہ بنا لیئے wonder emotions کے اندر wonder, curious, interested and fascinated یہ بنا لیئے اب ہوتا کیا ہے ہم کیا کریں گے ایک function define کریں گے analyze sentiment کے نام سے جو تیکسٹ کے اوپر کام کرے گا یعنی کہ جو تیکسٹ ایک یوزر input دے رہا ہے اس کے اوپر یہ function لگے گا یہ blob text کے through یہ library کے through different قسم کے اس کے parameter count up کرے گا اور پھر analyzer جو ہے اس کا sentiment intensity analyzer کا جو function ہے اس کو ہم لگائیں گے جس سے ہمارے پاس polarity score آجے گا polarity کیا ہوتی ہے polar کیا ہوتا ہے مقناتیس دیکھا ہے کبھی اس کے ایک positive side ہوتی ہے ایک negative side ٹھیک ہے اسی طریقے سے sentiment کی بھی ایک positive side ایک negative side سمیٹھا گی بات کی تو ہمارے پاس sentiment کیسے ہوتا ہے یا تو positive ہوگا یا negative ہوگا تو یہ ہمیں polarity score بتا رہا ہے analyzer analyzer ہمارا کونس ہے sentiment intensity analyzer ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ والا ہمارا analyzer ہے ہم نے یہ function design کیا جس کے اندر sentiment intensity analyzer کو use کر کے ہم نے text کے اوپر پورا function لگا دیا اب ہم کیا کرتے ہیں فردر ہم یہ لکھتے ہیں if user input جو user input ہے اگر وہ یہاں پہ user input آنے کے بعد یعنی کہ text آنے کے بعد analyzer کرنے کے بعد ہمارے پاس جو compound آتا ہے یعنی کہ یہ جو sentiment کو ہم calculate کرتے ہیں اس کے ایک value ہوتی ہے compound میں تین اچھ values آپ کو دکھاؤں گا ایک positive ہوتی ایک neutral ہوتی ایک negative ہوتی ایک compound value ہوتی وہ compound value اگر greater than 0.5 ہے تو sentiment کی category positive emotions میں ہے اگر وہ ہی less than minus 0.5 ہے یعنی کہ negative کی طرف رجحان ہے تو وہ negative emotions ہیں اسی طریقے سے اگر وہ category greater than 0 ہے تو ہم اس کو positive کہیں گے less than 0 تو اس کو negative کہیں گے اگر وہ 0 ہے بالکل تو اسے neutral کہیں گے تو یہ جو ہم نے emotions رکھیں یہ randomly ہم اسائن کرتے جاتے ہیں miserable کو miserable کہہ دیا so on and so forth ہم same word کو بار بار use نہیں کر رہے ہم different words کو لے کے آ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے یہاں پہ کہہ لکھا ہے random choice ٹھیک ہے سمجھ آ رہی بات کی صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ back end کی game ہے اگلے بندے کو یہ ہی ہے کہ category is different ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی app ہمارے پاس بن جائے گی یہ ہم نے پھر کہا ہے کہ یہ emojis ہیں سارے یہ automatically آپ net سے لے سکتے ہیں positive کا یہ negative کا یہ neutral کا یہ happy کا یہ joyful کا یہ excited کا یہ delighted کا یہ excited کا یہ depressed کا یہ upset کا یہ سانس آ گیا miserable کا یہ wonder کا یہ curious کا یہ interested کا یہ fascinated کا یہ تو یہ ہمارے پاس سارے کے سارے emojis ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ emojis ڈالنے کے بعد at the end ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے at the end صرف اور صرف emojis کو print out کچھ اور نہیں کیا emojis plus sentiment ٹھیک ہے کرنے کے بعد میں نے کیا کیا اب اس میں میں نے ایک تھوڑی سی ہے کہ یہ کس نے ایپ بنائی اور نیچے میں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے different قسم کے hyper links پہ click بھی کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ اپنی ایک یوٹیوب کی url کی ویڈیو بھی ڈالتی تھے کہ ہم نے کیا کیا سیکھ لیں تو آپ اپنی ایپ کے اندر یوٹیوب کی ویڈیو بھی append کر سکتے ہیں جو آج کی اس لیکچر کے اندر ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں آپ کے جو فیوریل لیکچرز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ فلان فلان جگہ سے ہماری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں مطلب میرے لیے اچھی ہیں تو آپ اس کو append کر سکتے ہیں اپنی ایک ایپ کے اندر یعنی کہ آپ اگر کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایپ کس بارے میں سٹارڈ میں introductory ویڈیو بھی append کر سکتے ہیں اپنی بنا کر سو یہ ایک external آپ کے پاس option ہے وہ کیسے کریں گے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ویڈیو آئی ڈی لیں گے آپ جو یوٹیوب کی ہوتی ہے جو آپ کے پاس basically link کے بعد آ رہی ہوتی ہے یعنی کہ www.youtube.com slash watch slash کے بعد جو ویڈیو آئی ڈی آ رہی ہوتی وہ یہاں پہ ویڈیو آئی ڈی لکھیں گے جو URL کے اندر ہوتی ہے پھر URL آئے گا آپ کا پھر یہاں پہ st video URL یا آپ directly بھی یہاں پہ URL کو paste کر سکتے ہیں it doesn't matter صحیح ہے so it's up to you آپ نے کس طریقے سے append کرنا ہے append کرنے کے بعد میں نے اپنے icons append کر کے یہ code میں آپ کو دے دوں گا میں نے یہ end پہ لکھ دیا کہ اگر کسی مسئلہ ہے تو یہاں پہ email کر سکتا ہے and this app will show you something like this جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس یہاں پہ یہ دو libraries نہیں ہیں تو میں ان کو install کرتا ہوں پہلے میرے پاس streamlet کا environment ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں pip install کیا کیا کرنے لگا ہوں text blob second ہمارے پاس ہے nltk یہ دو libraries میرے پاس نہیں ہیں جو اس کے اندر use ہو رہی ہیں let's see میں ان کو enter کرتا ہوں and at the end ہمارے پاس ایک ایسی app بننے والی ہے جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی youtube کے spelling نٹی یہ ویسے میں نے بھی نیوٹ کیا ابھی چیک کر لیتے ہیں اچھا یہ comment کے اندر نٹی یہ نہیں سٹ ہو گئی یہ یہ یہاں پہ میں نے اس کو جناب والا سیو کر لیا اب میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ سٹریم لیٹ run 06 tap دباتا ہوں enter کرتا ہوں and hopefully ہماری app ہمارے سامنے کھل کے آ جائے yes that's there and hopefully کوئی error نہیں ہوگی جو error آئی تو پیڑی لگے گی and اکثر اوقات پیڑی لگ جاتی ہوتی آپ کو پتہ ہے جب بندہ you are great ٹھیک ہے میں enter کرتا ہوں یہ میرے پاس اس کا ایموجی آگیا کہ میرے سنٹینس کیا سینٹیمنٹ کیا ہے اور یہ زیادہ تر کب بہت بڑے ٹیکس پڑے ہو یا آپ کے پاس چیزیں پڑی ہو فر اگزامپل آپ نے کسی ٹویٹر کے ٹویٹس نکال لیں فر جو ان کا ٹرین موڈل ہے نل ٹک کے تھو آپ پی 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 چل جائے گا اس کی ٹانک ہے اور مشین لرننگ کے ساتھ سہی ہے تو ٹیکس آپ پی 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 سکر یں گے یہاں پی چیک کریں آپ کا نیگٹیو سکور زیرو ہے کیونکہ نیگٹیو ورڈ ہی نہیں سہی ہے جو موڈل کے اندر ہوتا ہے پھر نیوٹرل آپ کا 0.33% ہے اور جو پوزیٹیو 0.6% ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو کمپاؤن ویلیو جائے اس کی بیس پر سارا کچھ ہمارا دیفائن ہوتا ہے اب یہاں پی چھوٹی سی اسائنمنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹاپ لوگ آتا ہوں وہ ایکسائٹی آگیا کیونکہ میں نے رینڈم ویلیو رکھی ہوئی ہے پتہ ہے نا ہے پوزیٹیو لیکن پوزیٹیو دیفرنٹ وے میں آ رہا ہے سو اگر میں یہاں پر لکھوں you are not great فورا سے اپسیٹ آگیا کہ سینٹیمنٹ اپسیٹ والا ہے ٹھیک ہے سو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ سینٹیمنٹ آگیا اور یہ چھوٹی سی اپ آپ یہاں پہ آتھر اپنا نام لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کونٹیک ڈیٹیلز وہ آپ یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو اپنڈ فارم میں یہاں پہ ایسے ملے کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یوٹیوب کی ویڈیو پر اپنڈ کی ہے آپ اس طریقے سے ویڈیو اپنی جو ہیں وہ اپنی کر سکتے ہیں اور بقاعدہ اگر آپ اس کو publish کرتے ہیں online تو آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ اس طریقے سے ویب سائٹ کی فارم میں آئی کی اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ stream late کی اپ کے اندر اپنی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں you can do that images ڈال سکتے ہیں text ڈال سکتے ہیں پیچھے بچا کے ایک ویب سیٹ کے لیے url بھی آ سکتے ہیں videos بھی آ سکتے ہیں there are many things which you can add تو آپ stream late پہ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ آئیکن ڈالے ہوئے یہ core میں آپ دے دوں گا آپ جس بھی آئیکن پہ جائیں گے you will see the hyperlink inside these icons ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یوٹیوپ پہ چلا جاؤں گا لنکڈ اور اگر اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو آپ کو freelancing کا task دینے والا ہے آپ at the end اپنی information لکھ دیں کہ we are also doing some kind of consultant work یا میں آپ کی website بنا سکتا ہوں if you want to have the same thing just contact us تو اس کو اپنے social میڈیا پہ شیئر کریں جس سٹارٹ والے لیکچر میں بتایا تھا جس کو سب کچھ آتا ہے اور اس نے کچھ publish نہیں کیا کچھ لوگوں کو نہیں بتایا اس کو پھر سمجھیں کچھ بھی نہیں آتا وہ جو اس سے لگتا ہے نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کیونکہ آپ میں نے لفظ استعمال کیا classify سمجھ آئی classify تو یہ problem کون سی ہوئی جو ہم نے ابھی resolve کی ہے classification کی ٹھیک ہے اور ہم نے جو classification کی problem resolve کی ہے اس کے اندر ہم نے کس model کو use کی ہم نے اپنا کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ nlt k کیا ہے میں یہاں پہ google پہ جاتا ہوں simply یہاں پہ لکھتے ہیں nlt python to اس کو بولتے ہیں natural language toolkit یعنی آپ کو کوئی api کی ضرورت نہیں ہے there are already trained models available inside this nlt toolkit آپ directly code کے اندر embed کر سارا analysis کر api بھی use کر سکتے chad gpt یعنی open a hugging face اس problem سے آپ کو میں ایک قسم کا سرخ رو کیا کہ آپ directly sentiments کو اس طریقے سے analyze یں کھ پڑھ پڑھ کون کون سے models available ہیں اور کس طریقے سے آپ utilize کر سکتے ہیں and there are endless opportunity to use this library inside this natural language processing یعنی کہ کوئی بھی انگلیش کا sentiment analysis کرنا وہ بھی کر سکتے word گاؤن کر نا و بھی کر سکتے character گاؤن کر نا آپ نے اس کو flip کر سکتے پیرا 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 سمپلی یہ ایک چھوٹی سی ایپ آپ کے سامنے حاضر ہے اب اس ایپ کا پورا code جو ہے میں آپ کو available کر دیتا ہوں آپ چیک کر کرنا کہ یہ ایپ پاس چل رہی ہے کے نہیں چل رہی دیتا ہی گتھر